براہ راستی چلیں گے آپ کو قرآن چیف ازرالہ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شباز کلندر کا عرص کل سے شروع ہے میں نے وہاں بھی حاضری دی اور جہاں وہاں کے جا کے انتظامات جو ہیں عرص کے اس کا بھی جائزہ لی ہے اور دن ڈھلنے سے پہلے میں پاکستان کے بانی قائد عاظم محمد علی جنہ کی مزار پر حاضری دینے آیا ہوں میں اپنے آپ کو بہت خوش کی سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تیسری بار اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی احسیت سے نومنیٹ کیا میں اپنے اسیمبلی میمبرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا بہت مشکل رفر ہے جو ہم کام چھوڑ کے گئے تھے خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا دوہزار بائیس کا جو سیلاب آیا تھا اس کے آفٹر افیکٹس ابھی تک ہیں ان کے لیے خاص طور پر چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ادایت ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جل بحال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا یہی پروگرام ہے کہ جو ہمارا منشور ہے جو دس نقاط ہیں چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان پہ ہم نے کام کرنا ہے اور ایک اور جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے خاص طور پر پینے کا پانی اس کے لیے پورے سندھ کے لیے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا جلد اپنی ٹیم بھی بنا لوں گا قائدین کی مشاورت کے بعد اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خدمت کو سراہ ہے اور وہ آپ کو الیکشن کے ریزلٹ میں پتا چل گیا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں کسی بھی الیکشن میں اور سب سے زیادہ ووٹ دن دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں لی ہیں اور میں آپ کو با رہا یہ ذکر کرتا تھا جب بھی آپ دوستوں سے بات ہوتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے دکھ سکت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے کون ان کی فلا بیبوت کیلئے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اب جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بڑھ گئی ہے اور میری کوشش ہی ہوگی کہ میں اپنی کلیم کے ساتھ چیرمن براول بھٹو زرداری اور صدر آسمری زرداری صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتھو ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی کامیابی دیئے ایک چیز اور بتا دوں کہ بس دفتر میں آتے ہی رکھتا ہے کہ رب کو انتظار تھا ایک توفانی بارشوں کا سلسلے کی پیش گوئی ہے اس سلسلے میں بھی میں نے ہدایات زامیہ کو دیں اور کل صبح میری پہلی میٹنگ اسی سلسلے میں ہوگی جو کہ میں معصومیات ایڈمنیسٹریشن ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے لو کی ایم سی میئر صاحب ملک میں نہیں ہے اس وقت لیکن وہ بھی جوائن کریں گے آن لائن ہمیں ڈیپٹی میئر ہیں موجود ہوں گے موجود اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کے الیکٹرک والوں کو بھی بلایا ہے تاکہ کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم تکلیف ڈیپس پارٹی کے پندرہ سال بعد بھی وہی ہیں امن و آمان کی صورتحال پندرہ سال پہلے بھی امن و آمان کی صورتحال پیپس پارٹی سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے آج بھی ترجیح وہی ہے وجہ کیا ہے پنجاب کا وزیرے پنجاب کا وزیرےالہ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں لیکن آپ آتے ہی امن و آمان کی صورتحال آپ کو یہاں نہ کھڑا ہوں نا قائد اعظم محمد علی جنہ کی تقریر یاد ہے یارہ اگستی اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کے عبد کے اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا law and order تو ہم تو قائد اعظم کے وصولوں پر چل رہے ہیں اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں law and order situation 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں ہیں اپنے رسپونسبلیٹی سے باقی جو چیزیں ہیں ترجیحات کے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو دس نقات ہیں اور یہ تو ongoing چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امنوں مانوں آپ جب آئے تھے دو ادار سولہ گئے تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں امرجنسی نافذ کی تھی لیکن حال ابھی تک جھونکتوں ہے تو ان چیلنجز کو کس طرح نمٹیں گے اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس سے ایک ہی کراچی ہے سب سے بڑا شہر اس پر اس ٹیٹ رائم زندگی غیر محفوظ یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی دامات ہیں سب سے پہلے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں امرجنسی بھی لگائی تھی اور میں نے اس وقت منسٹرز کو پاورز بھی دیئے تھے سارے اور ابھی بھی وہ پاورز کنٹنیو کروں گا اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں تو اب پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر ہیلتھ کی فیسیلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں مطمئن نہیں ہے اس سے اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس میں لگیں گے اور کہ ایجوکیشن کے جو ایشیوز ہیں ان کو بھی تیزی سے ریزول کریں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے پچاس ہزار سے اوپر ٹیچرز ہم نے جو سب سے بڑا پتا کہ میریٹ پر ٹیچرز بھرتی کرنا جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں وہ ہم کر کے گئے تھے اور اس کا انشاءاللہ تعالی فرق میں سے آئے گا شاہ صاحب بھی لے لیے گا شاہ صاحب بھی لے لیے گا شاہ صاحب اس کے بعد اس کے بعد محمد صاحب سب کو یہ دو کر لیں پھر آپ اور جبانی صاحب اس وقت لوگ بھی یہ توقع کر رہے ہیں آپ کی ایم پی ایس بھی کہ کیبنٹ آپ اپنی کم بنائیں گے اس مرتبہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہم ہمیشہ دیکھتے رہے لیکن کوئی کیا اس کی خاص وجہ اور کب تک کیبنٹ آجائے گی انشاءاللہ جلد آجائے گی میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیبنٹ بنتی ہے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آسپلی زرداری صاحب دونوں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور وہ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں کل انشاءاللہ تعالی ان کے حلف برداری ہوگی اور اس کے بعد ان کا جو پروسس ہے سپیکر چنہ ہے وہ دو تین دن تھوڑے مصروف ہیں اور اس وجہ جیسے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیبنٹ آجائے گی لیکن کام نہیں رکھیں گا کام چلتا رہے گا اس کے باتے در آرہو نا دو دو اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں در بیٹھ کے دے سکوں ابھی ہم آرہے تھے نا میں سیون شریف گیا تھا جونجو صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے اور ہم نے ادھر مکیش میں میرے ساتھ ہے چاہولا اور ادھر بات ہوئی کہ سیون آپ نے دیکھاؤں گا آپ دوستوں نے ایک طرف منچر جھیلے دوسری طرف دریائے بیچ میں کوئی ساتھاٹ کلومیٹر کا پیسج ہے لیکن ادھر سے پانی نکالنا جب برسات کا پانی اتنا آتا ہے اور وہ سارا منچر میں جمع ہوتا ہے وہ تب ہی پوسیبل ہے کہ اگر دریائے پانی لے چائے چینل اس وقت ہم نے جو ہم کام کر کے گئے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے وہاں کام کیے اور اسی طریقے سے بدین کے اندر بھی کام کیے لیکن بدین میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سمندر فیوریبل ہوتا ہے تو وہ پانی نکال سکتے تو یہ کچھ تکنے کے لیے شوز ہے لیکن ہم ان کے اوپر ہیں انشاءاللہ کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو نیا ایک پورا انوائرمنٹ کریئٹ ہو گیا ہے اس کو اسی طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا اور اس پر ہم حضر رکھ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کو اپنی سپیڈ بڑھانی پڑے گی پترہ سال ہو گئے ہیں بہت سلو آپ کی سپیڈ ہے کپتان کو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ سونامی کی طرح آتا جا رہا ہے تو دوسرے صوبہ میں ملسل نون کے ساتھ اس نے کیا کیا کے پی کے میں کیا ہوا تو آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے سپیڈ نہیں بڑھائی تو آپ کو نقصان کریں شکریہ آپ کی مشورے کا انشاءاللہ